اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے اور میری ماں بہنیں اور بیٹی ہیں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی پانچ گانہ نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی آج ہم یہاں سے عظم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ داروں میں ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا اب تو ازان کا وقت ہو گیا حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا اب ازان کا وقت ہو گیا لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارہ کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے ماں اپنی اولاد کو جگائے اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے بیچارہ ساری رات جاگتا رہا ہے ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے اس کو جگائے کڑکتی دھوپ ہے آج کل موسم کتنا گرم ہے تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہو تو ماں گوارہ کرتی ہے بھاگ کے اچھک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے تمازت سے گرمی سے بچا لوں تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارہ کرتی ہے یقیناً نہیں کرتی تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو پنچ گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا نماز کی توفیق اللہ سے مانگو آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں بیس بار نہیں سو بار نہیں قرآن حدیث کے اندر ساڑھے سات سو مرتبہ نماز کا حکم آئے ہیں اب جب غور کیجئے ایک مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے لیکن ساڑھے سات سو مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاقید کی گئی ہے اتنی تاقید کی گئی ہے تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دھوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتہ اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سو بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں سو بار نہیں ساڑھے سات سو مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے تو سونے سے قبل پانچ انگلیاں بھی گن لو اور پانچ نمازیں بھی گن لو یہ عنوان تشنا رہ گیا چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں جو کہا گیا ہے مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا اور اگر بد قسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں اور حقیقی پیار ہمیں تو پھر ان کو پانچ گانہ نماز کا عادی بنانا ہوگا اور ان کی پہشانیوں میں سجدے رکھنے ہوں گے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے فرمایا یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے اللہ اسے ستھا کر دیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے پت جھڑ کا موسم تھا ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا سارے پتے گر گئے تو کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے حضرت ابو عثمان نے کہا میں نے نہیں پوچھا آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا سفر پہ تھا ایسے ہی درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے حضرت نے شاخ پکڑی جھٹکا دیا پتے گر گئے حضرت نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے فرمایا سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتہ نہیں رہا سارے گر گئے جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں سارے گئے سارے گئے